رحیم یقیناً ہماری فاضل ممبر نے سمیزی صاحبہ نے جو قرارداد لائی ہے یا قانون سازی کے لیے جو ہو کیا ہے اچھی بات ہے لیکن جو ہمارے محترمہ نے فرمایا کہ برابری کس چیز میں چاہیے اگر میں ان کو ریکویسٹ کروں کہ مردوں کو بھی کوئی برابری کے حقوق مل سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہاں شاید میرے فاضل ممبران میری تائید کریں گے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو خواتین کو نہیں ملی ہے اور مردوں کو بہت زیادہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو چاہیے تو یہ کہ مردوں کو جو کچھ ملنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ شاید ابھی تک ہم مردوں کو بھی وہ حقوق نہیں دے سکے اور ان خواتین کے ہاتھوں نہیں دے سکے تو ہمارے پہران کی اس بات یہ کہ مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا ہے جہاں تک بات ہے حقوق کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حقوق یا جتنی عزت جتنا احترام اسلام آنے کے بعد خواتین کو دی ہے جتنی شریعت نے ان کو عزت دی ہے میرے خیال میں کائنات میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو خواتین کو اتنی عزت دیتا ہو یعنی اسلام سے پہلے خواتین کی کیا عزت تھی کیا کچھ تھا آج اسلام جب سب کچھ دے رہا ہے ہماری بہن کو آج بھی وہ ہے کہ شاید ہمیں کوئی برابری نہیں مل رہی تو میرے خیال میں تو ہمارے پاکستان کا آئین جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ شریعت سے معورہ کوئی بھی قانون یہاں نہیں بن سکتا اور اگر شریعت میں تمان حقوق خواتین کو حاصل ہیں اور آج ان کو ایک ضرورت نظر آگئی تو میں پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پھر مردوں کی بھی کچھ حقوق ہیں ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے وہاں پر خواتین کی وجہ سے پہمال ہو رہے ہیں تینکیو ٹھیک تینکیو جناب سینیٹر ادایت اللہ صاحب امیان صاحب یہ ابھی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے جس طرح ہمارے ہنیول منسٹر صاحب علی محمد صاحب نے کہہ دیا اس کے بعد تو میرے خیال میں اس کے اوپر باعث بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے اس نے اسلام میں جو حقوق دیا ہے خواتین کو اس کے بارے میں اس نے واضح کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اس میں مزید بات کرنا اور پھر اس میں وقت ضائع کرنا یا تو یہ کہیں کہ کوئی نئے جس طرح مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی نئی بات ہم لا رہے ہیں اس میں اور امنمنٹ کر رہے ہیں اس میں تو وہ تو الگ بات ہے ورنہ اگر ہم سوچ لے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلم و پریدتن علا کل مسلم و مسلمتین جہاں پہ اس نے آدمی کو اختیار دیا ہے وہاں پہ عورت کو بھی انہوں نے یہ بتایا برکہ فرض کیا ہے ان کے پر کہ آپ کے اوپر جس طرح مرد کے اوپر پرض ہے علم یہ نہیں سوچے کہ میرے صرف عورت کے لئے یہ نہیں ہے وہ عورت کے لئے بھی ان کے اوپر پرض ہے جہاں تک ہو سکے وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تجھے چین جانا پڑے کیوں نے جانا پڑے زمانے میں چین بہت دور تھا تو اور دوسرا یہ ہے کہ علم حاصل کرو خواہ وہ پنگوڑے سے لے کے لہت تک من الحد من اللہ حد لہت تک آپ حاصل کرو ٹھیک ہے تو یہ باتیں جب انہوں نے پرمائے ہیں اور پھر علم حمد صاحب سے یہ تسلیم کرتے ہیں اور پھر اسلام کی روایت اس کے مطابق وہ اس کے لئے تیار ہے تو میرے خیال میں اس کے بحث اور نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں تو کون سا کہا پہ عورت کو ہمارے معاشرے میں روکا گیا پختلوں کے حوایت کے مطابق میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب پختلوں کے حوایت کے مطابق ہمارے عورتیں گروں کے اندر ہوتے ہیں اور برد باہر کام کرتے ہیں اب ادھر بھی یہ نہیں ہے کوئی پابندی ہے جس طرح سیاست میں کوئی اجازت نہیں تھی تو میں اپنے لیڈر بیگم بیگم سیمو علی خان صاحبہ کبھی میں یہاں پہ وہ اس لئے میں دیتا ہوں اس کے مطابق جو انہوں نے کردار کیا ہے انہوں نے سیاست میں جس طرح کس طرح آئی اور کس طرح انہوں کے روایات قیم کی اور کس طرح انہوں نے بڑے بڑے سعدان اس کے ساتھ انہوں نے جلسی کی جلوس کی اور اپنے جو ان کے اس وقت کے ان کے جو بچا خان بابا ولی خان بابا سبندیار خان سب جیل میں تھے تو اس نے کس طرح اس نظام کو چلائے اور کس طرح اپنے پارٹی کو آگے کر دیا تو یہ تو بات نہیں کسی کو پر پابندی نہیں ہے میں یہ سوچتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں بات سنیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہواتین کو اس حد تک اجازت ہے وہ آپسر بن سکتی ہے کسی نروکہ نہیں ہے وہ عالمہ بن سکتی ہے وہ اپنا سب کچھ مطلب ہے کہ اس کے مطابق لیکن اس دائرے کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں کہ وہ بالکل جس طرح اللہ کا حکم ہے قرآن کا پیغام ہے وہ کا پرمان ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے سینیٹر رخصان عزبیری صاحبہ جی چیرمن صاحب یہ جو ریزولوشن آئی ہے اور جو پرویزو سادیہ باسی صاحب نے کہا ہے اس سب کو اگری کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ اس ہاؤس کی طرف دلانا چاہوں گے کہ جو آپ کے اپنے اقیدار میں ہے لیڈر آف دا ہاوس کے اختیار میں ہے لیڈر آف پوسیشن کے اختیار میں ہے we would like to see that پرو ریٹا representation and chairs of the committee are given to women in this house because whatever پرسنٹیج جتنی بھی پرسنٹیج ہے اور جو ایڈیشنل بھی آئی ہے بیچس آمی تیکنو پریر تو ایڈیشنل ہو گئی تو اس سب کے ساتھ جو پرسنٹیج بنتی ہے we are not asking for favors we are asking for our just thank you so much جی ایک بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا honorable senator مجھے بڑا اترام ہے سادیہ باسی صاحب نے ایک بات کی کوٹا کا وارڈیوز کیا میں ہی بتانا چاہوں گا کہ اس ریزولیشن میں کہیں بھی کوٹا کی بات نہیں ہوئی بات ہو رہی ہے خواتین کو بات ہو رہی ہے سر یہ بیٹ میں انٹرپٹ کرنا اس کی جو سنس ہے وہ ہے کہ جہاں آپ کو جنڈر گیپ نظر آتا ہے وہاں آپ evaluate کریں کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین وہاں پر نظر نہیں آرہی اگر اس میں کہیں پر کوئی issues ہیں کمی بیشی پوری کی جائے اس کو دور کیا جائے تاکہ خواتین کو بھی برابر کے موقع ملیں اور وہ ہر جگہ پر آ کر اپنے رول پلے کر سکیں یہ ہے سنس آپ اپنے رمرہ میںیں گے اپنے روزہ میں ملنہ اپنے کے Confer ایک praise پلیز موف در ریزولیشن کو ہمارے فاروق نائک صاحب ہیڈ کرتے تھے اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی اور وہاں پہ یہ ریویل ہوا تھا کہ جو سٹیٹکسٹر یہاں دیئے گئے یعنی